آپ تو کتاب لکھ رہے ہیں اور اس کتاب کے اندر آپ نے صرف یہ نہیں لکھا آپ نے بہت کچھ لکھا اور آپ نے ایک بار ہی مجھے بولا تھا کہ میری کتاب کی اچھی باتیں تم پکڑا کرو صرف بری باتیں پکڑتے ہو کیا میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے یہ بوکو حرم اور آئی ایس آئی ایس کی تلنا گلتی ہو گئی نہیں نہیں سناتن دھرم کو اچھا کہنا غلط ہو گیا کیا سناتن دھرم کی تعریف ہے اس میں نہیں اور اگر سناتن دھرم کی تعریف ہے اور میں سناتن دھرم کو اس دیش کا ایک مہان دھرم مانتا ہوں وشف کا ایک مہان دھرم مانتا ہوں تو اس کی بات آپ کیوں نہیں کرتے ہو میں تو اسی کی بات کر رہا ہوں تو کرو نا کہو سناتن دھرم اچھا مجھے بتائیے میں تو پوچھ رہا ہوں کہ ہندوٹو آپ نے بولا آپ نے بولا کہ امیش جی آپ مانئے کہ ہندوٹوی سیبیلر ٹو آئی ایس ایس و بوکو حرم ہے میں بول رہا ہوں آپ پروف کریے دو اگزامپل بتا دیجئے جو آپ نے کتاب میں لکھا یہ پروفنگ کے لیے نہیں ہے اچھا اگزامپل بتا دیجئے آپ چاہتے ہیں تو کرائیں کیونکہ آپ کا ویڈیو چلتا ہے آپ کا ٹی وی چلتا ہے لیکن میری زندگی میں دیش پہ لوگوں کو ہندو اور مسلمانوں کو ساکتا ہے اچھا یہ آپ کو لگتا ہے یہ جو کتاب میں آپ نے یہ حبد لکھا اس سے پیار بڑے گا بوکو حرم سے بوکو حرم is equal to love بوکو حرم I'm asking you love نہیں نہیں your love jihad is equal to love ارے آپ کے پاس بہت ہیں الفاظ وہ بولو وہ بولو اگر love چاہتے ہو تو اس بات کو تو jihad کر لو سر سناتن دھرم مجھے کتاب سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی گیتا میں لکھا ہے اے گیتا بھگوت گیتا آپ کے لیے آپ کا channel نہیں چلاتی ہے یہ کتاب چلا رہی ہے آپ کا channel اس لیے آپ اس کو لے کر آ گئے سر بھگوت گیتا میں لکھا ہے شیشو پال کے بھگوات گیتہ میں بھگوان کرشن نے ایک بات کو کہا ہے کہ شیشو پال کے انہوں نے سو گناہ ماف کر دیئے تھے ایک سو ایک پہ گردن اڑا دیتی تو اب آپ کی نظر میں تو بھگوان کرشن بھی ہندو تووا دیتی بھگوان کرشن ہندو بادی نہیں تھے ہندو بادی نہیں تھے بھگوان کرشن نے بہت اونچے بہت اونچے مہان افتار تھے مہان افتار تھے لیکن آپ مجھے یہ کہنے بھی نہیں دیتے ہیں اس لیے کہ آپ سوچتے ہیں بھگوان کرشن کی کہ اگر میں لیلا یہاں رچوں گا تو آپ کا کھیل اور آپ کی دکان بند ہو جائے گی اس لیے سر کتاب آپ لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں دکان ہم کھولتے ہیں دکان بند کرنے کے لیے لکھتے ہیں اچھا پر دکان تو اس سے بند نہیں ہوئی ہو گئی دکان ہو گئی بند مان لو دکان بند ہو گئی بند ہو گئی تو میں کانگریس کی کانگریس کی بھی بات کروں گا آگے راشد علوی صاحب نے بولا کہ جو جیس شری رام بولتے ہیں یہ سب رکشن ہے اب آپ اس پر کیا کہیں گے ان کو بلاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے نہیں میری رائے کیا ہے میں تو مانتا ہوں جو جیس شری رام کہتا ہے جیسے جیس شری رام کہتا ہے وہ بھگوان کی لیلا کرتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں ہوتا تو گاندھی جی کی طرح ہی رام کہا کرتا یا پھر اگر جیس شری رام کہنا ہوتا تو میں بیہار میں جیسے میرے ساتھی کہتے ہیں میں دیسی آرام کہتا سیتا جی کو مد بھولو تو جیسی آرام کہو ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ نہ کہتے ہیں آپ سے کہ اللہ اکبر کہو ہم کہیں جیسی آرام کہو ہم یہ کہتے ہیں لیکن یہ آپ کو بات لیکن خوش دیس آب آپ کو نہیں لگتا آپ نے بیٹھے بٹھائے کاغرس کے آپ کے کچھ ساتھی کہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک مدہ دے دیا جس سے کاغرس بیک فٹ پہ آ گئی ہے آپ نے منیش تیواری نے یہاں آ گیا میں یہاں آ گیا تو بدہ دے دیا میں نہیں آتا تو مدہ نہ دیتا کتاب نے مدہ دے دیا بی جی پی نے پریس کانفرنس کری اس پر جی بی جی پی نے بی جی پی پریس کانفرنس تو چٹ پونجی ہیں تو کسی چیز پر پریس کانفرنس کر لیتے کتاب پڑی ہوتی وہ کہتے ہیں آپ نے ہندو دھرم کو گالی دی ہے اس کو ہندو دھرم کو گالی دی ہے بی جی بھی کہتی ہے وہ کہتے ہیں بوکو حرم اور آئیے سائیے اس کی تلنا ہندو تل سے کرنے کی ہم کے بارے میں کیا کہا ہے سلمان کرشی صاحب بتاؤ کہ ہندو دھرم کے بارے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ کیوں جن لوگوں سے چھپا رہے ہو میں کیوں چھپا ہوں گا کسی سے کتاب سب کے سامنے ہے میں کہتا ہوں لوگوں کو آوان ایک سو تیرہ نمبر پیج پڑھنے اس میں بہت کچھ ہے ایک سو انیس نمبر پیج پڑھنے اس میں بہت کچھ ہے اچھا 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 ایک بات بتائیے خورجید صاحب بلکل آخری دور میں ہم چرچہ کی میں ایک آپ سے سوال پوچھتا چاہتا ہوں آپ ایک ہی چپٹر کو پھیلا پھیلا رنگ دیا ہے بس ایک ہی چپٹر کے اچھا 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 میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں ایک منوشے منوشے آپ اپنی کتاب کا ذکر کر رہتے ہیں تو میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں یہ ادھیاتم والا تھوڑا سوال ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ جواب دیں گے مونشے اور آتما کو الگ کر سکتے ہیں کس کو ویقتی اور آتما کو الگ کر سکتے ہیں یہ تو بڑا فلسفہ ہے یہ تو فلسفی ہے جی جی ویقتی اور آتما کو الگ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ بیقتی کو اگر آپ فیزیکل فارم کہہ رہے ہیں جو ہمارا فارم ہوتا ہے جب آتما ہم کو فارم کو چھوڑ کے جاتی ہے تو آتما کہیں اور جاتی ہے بھگوان کے پاس جاتی ہے جہاں جاتی ہے آتما لیکن جو ہمارا فیزیکل فارم ہوتا ہے وہ یہیں چھوڑ جاتی ہے آتما چھوڑ جاتی ہے نا تب آتما اور فیزیکل بھگوان یہاں جانب نہیں کیا جسکتا آپ کی رائے میں حرین رہی에요 اسلام اور اسلامیست الگ نہیں تو ہندو اور ہندو تولک کیسے